بسم اللہ الرحمن الرائے السلام علیکم ناسرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی اچھی گزری ہوگی آج ہے دو جنوری سال ہے دو ازار چوبیس سال دو ازار چوبیس کی سب سے بڑی بریکن نیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی سوڑے میں آپ کے ساتھ خبر شیئر کروں گا سپریم کورٹ سے بڑی خبر سامنے آگئی ہے نواز شریف کا کے لکھاتم مسلم لیکنون کی تین بڑی وکٹس گر چکی ہیں تحریک انصاف نے اپنی نئی عقمت حملی کیا بنائی ہے ان کی پرانی عقمت حملی کیا تھی انہوں نے اپنی عقمت حملی کیوں چینج کی تحریک انصاف اب کیا کرنے جا رہی ہے تحریک انصاف کا بڑا اعلان سامنے آیا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر سپریم کورٹ سے تازہ ترین خبر اور سب سے بڑا کیس سپریم کورٹ میں لگ چکا ہے کون سا کیس لگا سپریم کورٹ سے کیا بڑی خبر آنے والی ہے اور کیا پاکستانی سیاست کا آئندہ آنے والے چند دنوں میں کس طرح پاکستان کی سیاست نیا رنگ دکھائے گی تمام طرح بڑی خبریں شیئر کرنے اس پہلے آگے بڑی اس پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینج سپریم کیجئے گا سالے گرفکیشن میٹلز بھائی گا تاکہ جو آنے والے ویڈیوز ہیں آپ ان کو مس نہ کر سکے سب سے پہلے آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتے ہوئے آپ کے سامنے ایک خبر رکھنا چاہوں گا کہ نواز شریف صاحب کے الکا این اے پندرہ اور این اے ایک سو تیس میں نواز شریف صاحب کے جو کاغذاتیں نمزد کی ہیں ان کو چیلنج کیا گیا ہے اور موقع سے اکتیار کیا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب تا یاد نہ اہل ہیں یہ الیکشن نہیں لڑ سکتے تو لہٰذا ان کے جو آروز نے ان کے کاغذاتیں نمزد کی منظور کیے ہیں ان تمام طرح کاغذاتیں نمزد کی کو مسترد کیا جائے اور نواز شریف صاحب الیکشن لڑ ہی نہیں سکتے تو نواز شریف صاحب نے یہ جو کاغذاتیں نمزد کی کو منظور کیا ہے آرو نے تو اس کے اوپر ہم اتراز اٹھاتے ہیں نواز شریف صاحب کے کاغذاتیں نمزد کی جو منظور ہوئے اس کے اوپر اتراز اٹھ چکا ہے اور ہلکہ پندرہ اور ہلکہ اینے ایک سو تیس میں نواز شریف صاحب کے لیے اور ان کی پارٹی کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو چکا ہے یہاں پر میں کچھ صحافیوں کے تجزیر پڑھ رہا تھا اور ان صحافیوں کے مطابق شہباز شریف بھی یہی سنتے ہیں کہ نواز شریف صاحب وزیر آدم نہیں بن سکتے اور نواز شریف صاحب کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے اور نواز شریف کا کھیل جون جون الیکشن کے ڈیٹس قریب آ رہی ہے یہاں پر نواز شریف صاحب کا جو کھیل ہے وہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اگلی خبر کی جانب پڑھتے ہیں مسلم لیکنون کی تین بڑی ویکٹس گر گئی سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور آپ کے سامنے خبر رکھنا چاہوں گا کہ سابق صبحی وزیر عبدالغفور میعو نے انہوں نے مسلم لیکنون کو چھوڑ دیا ہے اور اب وہ مسلم لیکنون کو چھوڑ کر وہ پپلز پارٹی کا حساب بن چکے ہیں اگلے دو نام ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ دو بندیں مسلم لیکنون سے ان کا تلق ہے لیکن اب وہ مسلم لیکنون کے ساتھ کھڑے بھی ہیں اور کھڑے نہیں بھی ہیں یہ دو لوگ وہ ڈبل گیم کہہ رہے ہیں جیسا کہ ڈبل گیم کہہ لیگی تھی تحریک انصاف کے ساتھ فواد چوزری کبھی کہتے تھے کہ میں تحریک انصاف کے ساتھ ہوں کبھی کہتے تھے کہ میں نہیں ہوں اسی طرح فرق بیپ صاحب کہتے تھے کہ میں تحریک انصاف کے ساتھ ہوں کبھی کہتے تھے کہ نہیں ہوں اب یہ جو دو بندے جیل کا نام ہے آپ کے سامنے رکھوں گا یہ دو بندے بھی کبھی کہہ رہے ہیں کہ وہ نونلی کے ساتھ ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ وہ نونلی کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں پہلا نام ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا صوبائی وزیر عبدالغفور میو انہوں نے مسلم دی قرون کو چھوڑا اب جو دو نام ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اور آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے جو نام ہے وہ ہے شیخ روحیل اسگر کا شیخ روحیل اسگر صاحب نے ایک نیا رولہ ڈال دیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے حلقے سے خود ہی لیکشن لنوں گا یہاں سے جو آیاس صادق صاحب ہیں وہ پیراشورٹ کے ذریعے اترے ہیں اور مجھے یہ قابل قبول نہیں ہے یا تو پارٹی مجھے ٹکٹ جاری کرے اگر مجھے پارٹی ٹکٹ جاری نہیں کرتی تو میں پارٹی کی پوسیوں کے خلاف جاؤں گا اور میں آزاد امیدوار کے سیئر سے الیکشن لنوں گا میں اپنا حلقہ نہیں چھوڑوں گا جس طرح میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو میں اس چیز کا آپ کے ساتھ ذکر کیا اور اس کا تذکرہ کیا کہ یہ بندے ڈبل گیم کہہ رہے ہیں اور شیخ پرویز اسگر صاحب ڈبل گیم کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں نہیں بھی ہوں ازال لنوں گا ازال نہیں لنوں گا تو اب یہ تمام ترچیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اگلا نام جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اور آپ کے آنکھوں کے سامنے رکھوں گا اور اسے سن کر آپ کو حیرت ہوگی کہ زبیر عمر صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران صاحب جب میں گائی چھوڑ کر گئے تھے تو وہ تیرہ پرسنل کے اوپر تھی جب اماری اکومت آئی سلامہ کی اکومت تھی تو اماری جو میں گائی کی شرعہ تھی اماری اکومت نے وہ 35 پرسنل کے اوپر لاکر چھوڑا تھا یہاں پر لوگوں کو ہم نے جواب دینا ہے لوگوں ہم سے بار بار سوال پوچھ رہے ہیں ہمیں اسیس کا جواب دینا ہوگا کہ ہم نے ہمارے دور میں مہنگائی کیوں اتنی زیادہ ہوئی یہاں پر ایک دلچسپ بات ہی ہے کہ زبیر عمر صاحب ڈبل گیم کہہ رہے ہیں ایک طرح تو وہ نون لیک یعنی شین لیک خلاب یہاں دے رہے ہیں اور شباشلی صاحب کو کریٹیسائز کر رہے ہیں اور یہ باہو کروانے کو شکر رہے ہیں کہ وہ آج بھی میاں نوازشری صاحب اور مریعہ نوازشری صاحب کے ساتھ ہیں جبکہ مریعہ نوازشری صاحب اور نوازشری صاحب ان کو کب کا سائیڈ لین کر چکے ہیں اور اب زبیر عمر کی دال نہیں کر رہی اگر نوازشری صاحب ان کیس فور ایکزمپل اگر پاور میں آتے بھی ہیں تو زبیر عمر صاحب کو دوبارہ گورنر صدقہ بھی نہیں بنائے جائے گا کیونکہ نون لیگ اور ایم کیوم کے درمیان اتخاذ ہو رہا ہے اور یہ اتخاذ اس صورت میں ہوگا کہ جو ایم کیوم والے چاہیں گے کہ گورنر ہمارا ہو اور وزیر اعلیٰ سندھ بھی ہمارا ہو تب جا کر آپ کے ساتھ ہم اتخاذ کریں گے بس صورت دیگر ہم آپ کے ساتھ اتخاذ کرنے والے نہیں ہیں تو میں نے جس طرح ویڈیو کے شروع میں کہا کہ نوازشری صاحب کے لیے مشکلات کھڑی ہو چکی ہیں ان کے سامنے یہاں پر ایک تو ایم کیوم اے ساتھ اس سکاہ میں پاکستان پاٹی ہے ادھر سے کے پی کے میں مولانا فضل الرمان نے ایک نیا رولہ ڈال دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ آٹھ پر وی کوئی انتخابات نہیں ہو سکتے مولانا کے حالات خراب ہیں تو لہٰذا ان خراب حالتوں میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے پچھلے دنوں ان کے اوپر ایک حملہ بھی ہوا تھا جو کہ بعد میں ان کے جو ترجمان ہے انہوں نے اس حملے کی تردید کی تھی کہ مولانا فضل الرمان کے اوپر حملہ نہیں ہوا تھا تو اب مولانا فضل الرمان صاحب جو ہیں وہ الیکشن ملتبی چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ الیکشن دس پندرہ بیس دن تیس دن دو مینے تین مینے آگے بھی چلے جاتے ہیں تو کوئی بڑی چیز نہیں ہوگی تو یہ الیکشن ملتبی کر دینے چاہیے اور الیکشن ہونے ہی نہیں چاہیے مولانا نے نواشتی صاحب کے پیر میں چھوڑا گونتی ہے اور دوسری جانب سے ایمکیوں والے وہ سیٹ ایٹ جیسمنٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں یہاں پر جو اس سکام پاکستان پارٹی ہے وہ بھی نو لیگ سے اپنا حصہ مانگ رہی ہے یہاں پر آپ اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں اگلی خبر کچھ ہوں ہے کہ نیب نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا اور نیب نے ایک نیا قانون پاس کروانے کی کوشش کر رہی ہے یا یوں کہلیں کہ پرونہ قانون تھا کہ جو بندہ کسی کیس میں اس کو سزا ہوئی ہے تو وہ سزا ہوتی تھی دس سال کی نا اہلی یعنی کہ نیب میں اگر کسی نے کوئی توشہانہ کا کیس ہے یا پھر کوئی ایسٹ بیونڈ مینز کا کیس ہے تو کسی کے اگر نا اہلی ہوتی تھی تو وہ پانچ سال کی ہوتی تھی اور جو دس سال کی نا اہلی کا کیس تا وہ ختم ہو گیا تھا اب نیب نے عدالت سے رجوع کیا ہے اور عدالت سے درخواست کی ہی ہے کہ جو بندے نیب زدہ ہیں ان کی جو سزائیں ہیں وہ دس سال تک کی جائیں اور ان کو دس سال تک نا اہل کیا جائے اب عدالت اس کے اوپر کیا فیصلہ سناتی ہے یہ آنے والا ٹائم ڈیسائیڈ کرے گا اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں تحریک انصاف کے بلے کے نشان کے اوپر الیکشن کمیشنوں پاکستان نے ایک نیا انگامہ کھڑا کر دیا ہے اور ایک نئی سیچویشن کریئٹ ہو چکی ہے جو کہ پاکستان میں پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی تھی الیکشن کمیشنوں پاکستان نے تحریک انصاف کا بلے کے انشان واپس لے لیا تھا وہ بلے کے انشان پشاور آئی کورٹ نے تحریک انصاف کو واپس کر دیا تھا اب اس کے خلاف یعنی پشاور آئی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ان کی الیکشن کمیشنوں پاکستان کی جانب سے ایک اپیل دائر کی گئی ہے اور کہا گیا ہے نہ دیا جائے تو اس کے اوپر اجزازن صاحب نے ایک شدید رد عمل دیا ہے اور انہوں نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ دیکھیں یہاں پر جو الیکشن کمیشنہ پاکستان ہے وہ اب ایک پارٹی بن چکا ہے یعنی کہ وہ تحریک انصاف کے خلاف الیکشن لڑ رہا ہے تو اجزازن صاحب کا یہ شکوہ ہے نولی کا یہ موقف ہے کہ تحریک انصاف کو بلے کا انشان نہ دیا جائے مولانا فضل الرمان صاحب کہتے ہیں کہ بلے کا انشان تحریک انصاف کو نہ دیا جائے جو عمران صاحب کی مخالف پارٹی ہیں وہ ساری پارٹیز مل کر یہ زور لگا رہی ہیں کہ تحریک انصاف کو بلے کا انشان نہ ملے لیکن تحریک انصاف نے اپنے اکمتیں مولی تبدیل کر لیا ہے ان کا پلان بیس صاحب نے آ چکا ہے تحریک انصاف نے کہا ہے بیلسٹر گورل یان جو کہ اس ٹیم چیر وین ہے تحریک انصاف کے کیونکہ بلے کا انشان ابھی واپس نہیں ہوا ان کیس اگر شاور آئی کورٹ وہ انتخابی نشان بلہ واپس لے بھی لیتی ہے تو بیلسٹر گورل یان صاحب کہتے ہیں کہ اگر بلہ ہم سے واپس چلا بھی جاتا ہے تو ہم کسی دوسرے انتخابی نشان کے اوپر الیکشن لنے کے لیے تیار ہیں ہم الیکشن سے کسی قسم کا کوئی بائیک آٹ نہیں کریں گے تحریک انصاف کا پلان بھی سامی آ چکے ہیں شباز شریف اس ٹیم کافی زیادہ وہ خوف زیادہ نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ پشاور آئی کورٹ پورے پاکستان کا فیصلہ کس طرح کر سکتا ہے ہمیں پشاور آئی کورٹ کے فیصلے کے اوپر تحفظات ہیں یعنی کہ پوری پی ڈی ایم زو لگا رہی ہے کہ کسی طریقہ ساتھ تحریک انصاف کا بلہ انتخابی نشان کے جو بیلنٹ پیپر ہے وہاں پر وہ بلہ نہ ہو لیکن تحریک انصاف نے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بلے کے علاوہ کوئی بھی نشان مل جاتا ہے تو ہم الیکشن لڈی کے لیتیار ہیں بائی کارٹ ہرگز نہیں کیا جائے گا آپ پشاور آئی کورٹ کے اوپر نظر جمع ہوئی ہیں کہ پشاور آئی کورٹ تحریک انصاف کے حوالے سے کیا بڑا فیصلہ جاری کرتا ہے یہاں پر جو کازات نمدد کی مسترد ہوئے ہیں اسلامباد آئی کورٹ سے بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ شویف شاہی نے ان کے جو کازات نمدد کی مسترد ہوئے ہیں اور دیگر لوگ جو ہیں جو کسناباد سے جن کے کازات نمدد کی مسترد ہوئے ہیں جو بڑے بڑے لیڈران ہیں جن کے اب نام ایک تو وارٹی لیش میں بھی چلا گیا ہے اور ان کی جدادیں جو ہیں گجراوالا کی عدالت نے زب کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے جس میں ترتاج کل صاحبہ جس میں یہاں پرماد حضر صاحب مراہ صاحب یہ جو تمام تلوگ ہیں ان کی جدادیں زب کرنے کا حکم دیا ہے گجراوالا کی دادے دہشیر گردے کی عدالت نے تو ساتھ ہی یہاں پر اسلام آباد آئی کورٹ میں اور جو دیگر جتنی بھی کورٹس ہیں اور الیکشن ٹیبیونل میں تریکن صاحب نے کازات نمدد کی جو ان کے مسترد ہوئے ہیں ان کا فیصلہ وہ ان کو چیلنج کر دیا گیا ہے اور ان کی تمام درخواستوں کے اوپر سماس شروع ہو چکی ہیں تریکن صاحب کے جو پانچ وکیل ہیں ان کے اوپر بھی اور ان کی کرکرگی کے اوپر بھی سوالیاں نشان اٹھ رہا ہے اور لوگ ان کو غدار کہہ رہے ہیں میں نے کہہ رہا تریکن صاحب کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا موقع اداتوں میں صحیح کر کے پیش نہیں کرے تریکن صاحب نے ایک استعداد کی تھی سپریم کورٹ سے کہ ہمیں لیول پلائنگ فیلڈ دی جائے اور جسٹس اترمن اللہ نے یہ کہا تھا کہ تریکن صاحب کو لیول پلائنگ فیلڈ دی جائے اور ان کو الیکشن لنڈے کا موقع فرام کیا جائے نہ صرف انہوں نے کہا تھا بلکہ اسلام آباد کے جو جسٹس ہے میاں گول حسن اور انگزیب صاحب انہوں نے بھی لیول پلائنگ فیلڈ کی بات کی تھی الیکشن کمیشور پاکستان سے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی بلکہ انہوں نے آرڈٹ جاری کیا تھا کہ تریکن صاحب کو انتہاب انشار بلے کے اوپر الیکشن لنڈے کا موقع فرام کیا جائے ایک پارٹی کو آپ الیکشن سے بیر نہیں کر سکتے تو تریکن صاحب نے جو سپریم کورٹ میں جو درخواست جمع کروائی تھی اب اس درخواست کے اوپر بینچ بن چکا ہے اور یہ درخواست سماعت کے لیے مقتص ہو چکی ہے اور اس درخواست کے اوپر لیول پلائنگ فیلڈ کے اوپر سپریم کورٹ تین جنوری یعنی کہ آج دو جنوری ہے کل کے دن اس کیس کے اوپر سماعت ہوگی اور اگر سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ سامنے آ جاتا ہے کہ لیول پلائنگ فیلڈ دی جائے گی الیکشن کمیشن اوپاکستان تریکن صاحب کو بلے کا انشان بھی واپس کرے اور جو آروز ہیں وہ تریکن صاحب کے گاغذات نمضت کی جو مصرد ہوئے ہیں ان کو بھی بحال کیا جائے تو سپریم کورٹ کے اوپر نظر جمع ہوئی ہیں تین جنوری جو ہے وہ فیصلہ کن دے ہے بڑا کیس لگ چکا ہے اور یہ بڑا کیس تحریک انصاف کیا مستقبل ہوگا اس چیز کو ڈیسائیڈ کرے گا ایک کیس تو یہ لگ چکا ہے ساتھ ہی دوسرا بڑا کیس سپریم کورٹ میں لگ چکا ہے اور وہ کیس ہے باسٹھ ون ایف کے تحت جو لوگ ناہل ہوئے تھے اور اس کے اوپر ایک لارچر پینچ تشکیل سپریم کورٹ نے دیا ہے جو کہ ساتھ رکنی بینچ ہے وہ اس کیس کی سماعت کرے گا اور اس سماعت میں چیف جسٹر کازی فیزیزہ صاحب اس کیس کی سماعت کریں گے ساتھ رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کرتے ہوئے یہ فیصلہ کرے گا اور اس چیز کا تین کیا جائے گا کہ جو بندہ آرٹیکل باسٹھ ون ایف کے تحت ناہل ہوا ہے تو کیا اس کی ناہلی تاہیاد ناہلی ہوگی پانچ سال کی ناہلی ہوگی یا دس سال کی ناہلی ہوگی تو آج کا دن آج کے دن اس کیس کے اوپر سماعت ہوگی کل کے دن تحریکن صاحب کے لیول بلائنگ فیلڈ کیس کے اوپر سماعت ہوگی تو آج کا دن اور کل کا دن انتہائی یہاں پر ایپورٹنٹ ہے اور اس کے علاوہ دس جنوری تک الیکشن کا سارا پروسس جس میں آر اوز کی درخواستیں آر اوز نے جو درخواستیں مصرد کی ہیں ان درخواستوں کے اوپر بھی فیصلہ آ جائے گا اور یہاں پر خبر یہ بھی شیئر کرتا جانوں کہ لطیق کوسا صاحب کی جو بیٹے ہیں ان کو بھی زمانت پر رہا کر دیا گیا ہے اور ان کے خلاف جو کیس ہے وہ خارج کر دی گیا ہے لاورائی کوٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاکستان پاہندہ بات جاتے جاتے کومنٹ سیکشن میں لکھے گا آپ کس پارٹی کو وہ ڈالیں گے اور آپ کی کونسی پارٹی ہے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات